نمسکار سواگتم آج کے انک میں ہم وستر چرچہ کریں گے کہ ماتھے کو دیکھ کر کے کسی بھی ویکتی کے ماتھے کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں کس پرکار سے جانکاری پرابت کی جاتی ہے اس سامدرک شاستر کے وشیش رہت سے ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے ویکتی کے ماتھے کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں پوروانومان کس پرکار کیا جاتا ہے ویکتی کے بھاگے کا ایک ماتھر سوچک ہوتا ہے اس کا ماتھا کیونکہ یہی ایک ماتھرستان ہے جو مانو کے مستشک کے سب سے پاس ہوتا ہے یہ تو مانا ہوا سبتا ہے کہ چہرہ آپ کے ردے کا درپن ہوتا ہے اور یہ بات تو سیکڑوں سال پہلے کہی جا چکی ہے ہمارے گرنٹوں میں وستار سے ورنن کیا جا چکا ہے دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نکلی چہرہ اور اس چہرے کا سب سے مہت پورن بھاگ ہے ہمارا ماتھا یہ بھاگے کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے یہ دل کی بات ہی نہیں یہ اس ویکتی کے پورے جیون کال کے بارے میں کسی بھی ویکتی کا ماتھا بتا دیتا ہے جوتش شاستر میں سامدرک وجیان کی جو پستکیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ویکتی کے بھاگے کا ایک ماتھا سوچک ہوتا ہے اس کا ماتھا یعنی بھال یعنی للاٹ اور یہ شریر وجیان اور منو وجیان کی درشتی سے بھی صحیح پایا گیا ہے کیونکہ سموچے شریر اور چہرے میں ماتھا ہی ایک ماتھرو اسثان ہے جو مانو کے مستشک کے سب سے پاس ہوتا ہے مستشک پر جو بھی بربہاو پڑتا ہے وہ تتکال ماتھے پر دکھائی دیتا ہے چنتن منن اور یوگ سادھنا میں جب من کو وشمے کر کے دھیان کو مستشک پر گندرت کیا جاتا ہے تو اس کا بربہاو ماتھے پر آتا ہی ہے اور وشیش کر دونوں بھوہوں کے سندھی اسثال یعنی بھرو مدھے میں جانبھاو اس کو کر سکتے ہیں اس لیے بھرکوٹی پر تیسرے نیتر کی اسثیتی کی کلپنا کی گئی ہے اسی لیے ماتھے کے بیچ والے اسثان میں آگیا چکر کی کلپنا کی گئی ہے یہی تیسرا نیتر صدھ سادکوں کو ترکال درشی بنا دیتا ہے اور کرودھ کی پرچندتہ میں شیو کا تیسرا نیتر سب کچھ نشٹ کر دیتا ہے تو یہ بھرکوٹی یہ بھرومدھ ہے یہ آگیا چکر ایک ایسا کندر ہے جسے شیطر رکھنے کی سب سے ادھکاوش رکھتا ہے اس لیے چندن اور کپور کا تلک ٹی کا یہیں پر لگایا جاتا ہے تو جب ہم ماتھے کی بات کر رہے ہیں تو ماتھے کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تین بھاگوں میں باٹیں گے یعنی ہم کسی بھی وقتی کا ماتھا دیکھ کر کے اس کے وقتیتو کی بھوشوانی کرنے سے پہلے ماتھے کو تین بھاگوں میں باٹیں گے جو ہیں چوڑا ماتھا سنکرہ ماتھا اور انڈاکار ماتھا یہ تین ورنن سامدرک شاستر میں دیئے ہوئے ہیں جس میں ماتھے کے تین پرکار بتائے چوڑا سنکرہ اور انڈاکار ماتھا سب سے پہلے اب ہم چوڑا ماتھا دل لیتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جن لوگوں کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے وہ کیا پردرشت کرتا ہے تو پہلا ورگ ہے چوڑے ماتھے والا تو چوڑے ماتھے والی وقتی جیون کے پرتی سکاراتمک درشتکون اپناتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں جیون میں آنے والی اسادھاران قسم کی سمسیہوں کا بھی وہ سہجتہ سے سمادھان نکال لیتے ہیں یعنی ان کا ایٹیٹیوٹ کول ملا کر کے وہ گھور پوزیٹیو ہوتا ہے آتن وشواس کو یہ آسانی سے نہیں کھوتے ان میں اپنے آپ کو سینٹر رکھنے کی شمطہ ہوتی ہے کندرت اپنے آپ کو پریابت روپ سے کر لیتے ہیں ان میں ایمیجینیشن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کرپنا شیطہ اور ان میں کریٹیوٹی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اس رجناعتمک پرورتی پوری طرح سے وکست ہوتی ہے یہ دوسرے وکتی کے منویجیان کو بھلی بھانتے پڑھنے میں سمرت ہوتے ہیں سائیکلوجی اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کھلے وچاروں کے ادار وکتی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے اسی ادارتہ یا وہ کھلے وچاروں کے کاران لاپرواح بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے خود ہی سمسیائیں بھی پیدا کر لیتے ہیں کبھی کبھی حد سے زیادہ آت میں شاسی ہونے کی کاران وہ اس بات کی بھی چنتہ نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے سامانے ماتھے سے ماتھا جتنا ادھک چونڑا ہوتا جائے گا وہ وکتی اتنا ہی گن اور پرتبہ سمپن ہوتا ہے لیکن اسامانے روپ سے ماتھا جتنا بڑا ہوتا ہے وکتی اتنا ہی زیادہ آت میں شاسی ہوتا جاتا ہے اور پھر اتنا ہی اہنکاری بھی ہوتا جاتا ہے تو ایسا وکتی ساماجک اور نیتکتہ سے قدم سے قدم مرہ کر کے نہیں چل پاتا ہے کچھ تھوڑا میں کا بھاو اس کے اندر آدھک آ جاتا ہے اب آ جاتے ہیں سنکھیا دو پر یعنی سنکرہ ماتھا سنکرہ ماتھا کن کا ہوتا ہے کیا وشیشتہ ہیں اب اس کا ورن جان لیتے ہیں تنگ سنکرہ یا چھوٹا ماتھا جس پرکار چوڑے ماتھے کے وپریت ہوتا ہے اسی کے انصار اس کے گن بھی وپریت ہی ہوتے ہیں جیسے ابھی جو چوڑے ماتھے کے ویکتت کے گن بتائے اس کے انپات میں اس کے گن اس کے ایک دم اپوزیٹ ہوتے ہیں چھوٹے ماتھے والے ویکتی آتم وشواس بہت کم ماترہ میں رکھتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الپ آتم وشواسی ہوتے ہیں ان کا confidence level low ہوتا ہے تو یہ وقتی انتر مخی بھی ہوتے ہیں یعنی انٹروورٹ قسم کے بھی ہوتے ہیں کسی یوجنا یا کائرے کو کرنے کے لیے جس ساحس اور وشواس کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کا ان میں ابحاف ہوتا ہے لہٰذا جو جیون میں سفل اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتے وہ اسی بات کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے وہ ادھکتر آتم وشلیشن میں ہی لگی رہتے ہیں انٹرو اسپیکشن ان کا چلتا رہتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ اس کی حد کو پار کر جاتے ہیں اپنے پت سے بھی بھٹک جاتے ہیں وہ کسی بھی سمسیہ کا سامنا تب تک نہیں کر پاتے جب تک کہ کوئی انہیں پروچساہت نہ کرے آپ انہیں انسپائر کریے موٹیویٹ کریے تب جا کر کے وہ اس کارے کو کر پائیں گے اپنی اور سے ان کی اچھا نہیں ہوتی کیونکہ آتمشاہت کی کمی ہونے سے ایسا ہوتا ہے تو وہ کسی کارے کو جب تک نہیں کرتے کسی بڑے کارے کو جب تک کہ انہیں پروچساہت نہ کیا جائے ان کی حمد نہ بڑھائی جائے پریشانی کے دور میں وہ بڑے کنکر تب بھی بہنڈ ہو جاتے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں کنفیوجن سے گرست ہو جاتے ہیں بری طرح سے مطی بھرم کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے سنکرے ماتھے کے ویکتی کبھی کبھی تو وہ اتنا ساحس کیا دوساحس بھی جھٹا لیتے ہیں کہ بینا سوچے سمجھے خطرہ مول لے لیتے ہیں ایسا پرہوے اس سمیں کر بیٹھتے ہیں جب وہ اپنی ہین بھاونہ پر کھنے کابو پا کر اہم کی بھاونہ سے بھر اٹھتے ہیں تو اتنا دیکھ چھوٹے ماتھے والے ویکتی بلکل ہی آتم وشواسین ہو جاتے ہیں اور وہ نتانت بھیڑ کی طرح کائر بھیرو اور پچھ لگو قسم کے ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہی ہیں کیونکہ ان کا یہ جو ماتھا ہے سامدرک شاستر اس وشے میں ان کے گڑوں کا ورن کرتا ہے اب آتا ہے سنکھیا تین یعنی انڈاکار ماتھا تو انڈاکار ماتھے والے ویکتی باہر مخی کی اپیکشہ انتر مخی یعنی انٹروورٹ ادھک پائے جاتے ہیں اور وہ اپنی امیجنیشن پاور کا اپیوگ یعنی کلپناک شکتی کا اپیوگ ویوہارک روپ سے کرتے دیکھے جاتے ہیں بیچ سے دبے ہوئے ماتھے والے ویکتی سوارتھی چالاک دھورت اور شیخی بغھارنے والے بتائے گئے ہیں بیچ میں سے دبا ہوا ماتھا جن کا ہوتا ہے کونکیو وہ اپنے من کی بات اپنے انترنگ مطر کو بھی نہیں بتاتے بہت ہی کلوز فرینڈ ہوگا اس کو بھی ایسے ویکتی اپنے من کی بات نہیں بتاتے لیکن مطر بنانے میں بڑے چتر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے اجنبی کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں جس تیجی سے دوست بناتے ہیں اتنی تیجی سے توڑ بھی دیتے ہیں کیسے یہ دبے ہوئے ماتھے والے ویکتی کونکیو تو کہا جاتا ہے اتی سرورتر ورجتے یعنی اتی سب جگہ کھرا بھی ہوتی ہے اسی طرح نہ تو اتی چوڑا ماتھا چھوٹا ماتھا اور نہ ہی اتی سنکرا یعنی چھوٹا ماتھا سامانے ماپ کا ماتھا ٹھیک ایوم آدرش مانا جاتا ہے سامانے ماپے والے ویکتی اپنی یوجنائیں بنانے اور ان کو کریان وید کرنے میں پریابت مانسک چھمتا رکھتے ہیں پراہ سبھی مہان ویکتی یعنی ان کے آپ ماتھے پر دھیان دیں تو ان کے ماتھے سامانے اور آکار میں لگ بھگ ورگا گار ہی پائی جاتے ہیں یعنی ماتھا آکار میں آیت آکار ہوتا ہے تو وہ ویکتی ایک آدرش ویکتی تو ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا آدم وشواس نہیں ہوتا جتنا کہ ایسے ویکتی کو چاہیے بلکل چونڑے ماتھے والا بلکل جو آیت آکار ماتھا جس کا ہوتا ہے اس کا ویکتی تو بھی اسنتولت ہوتا ہے ایسے اس عرص میں اسنتولت ہوتا ہے کہ یعنی اس کا ویکتی تو انتر مکھی ہے تو وہ گھور انٹروورٹ ہو جائے گا اور یعنی بہر مکھی ہے تو وہ بلکل بہر مکھی ہی رہے گا پھر انتر مکھی والی اس میں تھوڑی بھی پرورتی دیکھنے کو نہیں ملے گی اب آ جاتے ہیں ماتھے کی ریکھاؤں پر ماتھے پر جو ریکھائیں یا بل پڑتے ہیں یہ لائننگز دکھائی دیتی ہیں ان کا بھی اپنا مہتو ہے سامدرک شاستر ان کے وشے میں بھی بڑے وستار سے بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سیدھی گہری اور اسپشٹ سوانانتہ ریکھائیدی ہیں ایک کے مطلب ایک کے سمککش ایک اور سیدھی ہیں اور گہری ہیں اور اسپشٹ روپ سے بنی ہوئے ہیں تو یہ اگر کسی ویکتی کے ماتھے پر ہیں تو اس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ ویکتی اپنی روچی کے کشیتر میں پریابت کارکشمتہ رکھتا ہے یعنی وہ جس کشیتر میں کام کرتا ہے اس کا ہونر اس کا ماسٹر ہے اس کا ہونر رکھتا ہے اس کی کشمتہ اس کشیتر میں بہت ہے جس کشیتر میں وہ کام کر رہا ہے یہ ریکھائیں سنکھیا میں جتنی ادھک ہوں گی ویکتی اتنا ہی ادھک کشیتروں میں روچی وان ہوتا دیکھا جاتا ہے یعنی جتنی زیادہ لائننگز ہوں گی اتنا ہی زیادہ انیک وشہوں میں صدہ ہست ہوگا ٹوٹی اور اتھلی ریکھاں یہ دی ماتھے پر ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ ویکتی کی مانسکتہ نشچہ اور انشچہ کے بیچ میں جھولتی رہتی ہے کنفیوجن کا شکار رہتا ہے جس کے ماتھے پر ریکھاں ہیں ٹوٹی اور اتھلی ہوئی وہ کوئی درن نشچہ نہ کر پاتا ہے اور صحیح دشاں میں آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اور پراہ راستے سے بھٹکتا رہتا ہے اب اسی پرکار بھوہوں کے بیچ میں یدی ماتھے پر کھڑی ریکھائیں ہوں بھوہوں کے بیچ میں بھرو مدھے میں یدی ماتھے پر کھڑی ریکھائیں ہوں تو وہی یہ بتاتی ہیں کہ ویکتی جنمجات پرالوکک شکتی سے سمپن ہے اور یدی یہ ریکھائیں تین ہوں وہ ترشول کا آکار بناتی ہوں جیسے ٹرائیڈنٹ شیپ میں ہو تو وہ ویکتی الوقکک منو ویجیانے کا انتردرشتی سے سمپن ہوتا ہے لیکن ایسی ریکھائیں کسی برلے ہی ویکتی میں پائی جاتی ہیں تو آج کے انک میں ہم نے یہ جانا کہ سامدرک شاستر کے انسار ماتھے کا آکار اور ماتھے کی ریکھائیں آدھی کو دیکھ کر کے ویکتی کی ویکتیتو کو کیسے پہچانے تو سناتن شاستروں کے کھجانے سے ہم آپ کو ایک سے ایک انبول موتی ایک سے ایک درلہ ہو جانکاری اسی پرکار چن چن کر لاتے رہیں گے دیکھتے رہے آپ کا اپنا چینل جیان گنگا پرواہ دیکھتے رہے